بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان جو ہے وہ سر پہ پٹی باندھے چیخو پکار کرتے گزر رہا تھا وہ نوجوان جب حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو حضرت رابعہ بسری جو اپنے وقت کی عظیم ولیہ تھی اللہ کی دوست تھی تو انہوں نے حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان تُنہیں سر پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے اور کیوں چیخو پکار کر رہے ہو تو اس نوجوان نے کہا کہ جی میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پہلی بھی کبھی سر میں درد ہوا اس نے کہا جی مجھے چالیس سال ہو گئے ہیں مجھے اس سے پہلے کبھی سر میں درد نہ ہوا تو حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا کہ تم نے چالیس برستاندرستی اور صحت کی زندگی گزاری کیا تم نے اپنے سر پر کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی تھی تو یہ سنتا ہی نوجوان جو ہے اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے سوچا کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ ایک ذرا سی تکلیف آئی ہے تو اس کو بجائے برداشت کرنے کے سبر کرنے کے میں چیخو پکار کر رہا ہوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں تو انسان اس کا شکر جو ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا آدھا گلاس خالی نہیں ہے بلکہ آدھا گلاس برا بھی ہوا ہے تو انسان کے پاس جو نعمت موجود ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو انجوائے کرنا چاہیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے انسان کی صحت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پہرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ بیمار جو ہے اس کی عیادت کریں تو عیادت سے جو ہے تلقین اس لی کی گئی کہ تاکہ اس کی دل جو ہی بھی ہو جائے بیمار کی اور انسان کو احساس بھی ہو سکے کہ صحت جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا برپور شکر ادا کرنا چاہیے بیمار کیا شکریہ